اسلام علیکم دوستو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو پکسل لیب اوپن کرنا ہوگا پکسل لیب اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلا کام وہ یہ ہے کہ آپ کو سائز سیلیکٹ کرنا ہے سائز میں نے اوپر لکھ بھی دیا ہے یہ سائز سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے ٹو تھاؤزنٹ ضرب ٹو تھاؤزنٹ یہ سائز سیلیکٹ کرنے کے بعد دوسرا کام پکسل لیب میں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو سائز سیلیکٹ کیا ہے اس کا جو بیگراؤنڈ ہے اس سے رموو کر دینا ہے کے لیے ہم یہاں پہ کریں گے تو یہ رموو ہو جائے گا ہم نے جو گوگل سے سٹیکر ڈاؤنلوڈ کی ہیں اسے ہم نے پکسل ایب میں اپن کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کچھ کیا ہوئے ہیں ان میں اس میں یہ ایک جو ہے نا اپن کرتا ہوں اپن کرنے کے بعد اس کو مکمل سیٹ کرنا ہے اس کے اندر جتنا ہم نے سائی سلیکٹ کیا ہے نا ٹو تھاؤزنٹ ضرب ٹو تھاؤزنٹ اس کے مطابق ہم نے اسے پھیلانا ہے یہ سیٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے یہ جو سفیز سفیز اس کا رنگ نظر آ رہا ہے اسے ہم نے ختم کرنا ہے اسے ختم کرنے کے لیے ہم یہاں قیق کریں گے کلک کرنے کے بعد اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہ ایک مدرسے کے لیے بنا رہا ہوں تو یہ میں اس مدرسے کا نام لکھ دیتا ہوں دارالعلوم حمدیہ غوثیہ مدامی باغ لاہور یہ میں لکھ دیتا ہوں لکھنے کے بعد اس کے اب میں سیٹنگ کر دیتا ہوں یہ میرے پاس جمیل نوری نسٹلیک فونٹ پڑے ہیں اس کے مطابق میں اسے سیٹ کر دیتا ہوں یہ سائی سیلیکٹ کر دیتا ہوں سائی سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ میں اس کا کلرہ دیکھتا ہوں یہ بلیک سہی لگ رہا ہے یہ لکھ دیتا ہوں یہ لگانے کے بعد آپ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے اندر مزید سٹیکر شامل کروں تو یہ میں نے کچھ گوگل سے کیے ہوئے ہیں آپ بھی کار لیجئے گا یہ رمضان مبارک یہ اب اس کا یہ بیگراؤنڈ ختم کرنا یہ یہاں سے ختم ہوگا ختم کرنے کے بعد یہ بھی میں نے ادھر سیٹ کر دیا اب اس مدرسے کا میرے پاس مونو پڑا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ مونو بھی میں یہاں پہ لگا دوں تو اس کے لئے پھر میں دوبارہ گیلری اوپن کروں گا گیلری اوپن کرنے کے بعد اسے میں پکس لیم اوپن کروں گا یہ مونو میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے اب دیکھئے اس کا بھی بیگراؤنڈ شو ہو رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اسے میں رمو کروں اور کرنا بھی ہے رمو کرنے کے لئے یہاں کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہ خود با خود ہی رمو ہو جائے گا پھر میں اسے یہاں سیٹ کر دیتا ہوں جس جگہ یہ صحیح لگ رہا ہے یہاں پہ کونے میں ٹھیک لگ رہا ہے یہاں میں سیٹ کر دیتا ہوں سیٹ کرنے کے بعد پھر چھٹی چیز جو وہ یہ ہے کہ اسے گیلری میں سیو کر دینا ہے سیو کرنے کے بعد آپ نے اس تصویر کو کمپیوٹر میں سیو کر لینا ہے سیو کرنے کے بعد کمپیوٹر میں آپ نے گگل کروم اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے وہاں لکھنا ہے فیس بک فریم سٹوڈیو یہ لکھنے کے بعد آپ نے سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد یہ آپ کے سامنے اس طرح انٹرفیس آئے گا آپ نے یہاں کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ مینج فریم یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ اپلوڈ آرٹ یہاں پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ نے جو تصویر جہاں بھی سیو کی ہے اسے یہاں پہ اوپن کرنا ہے مثال کہ میں نے یہ ڈسکٹوپ پہ کی ہوئی ہے تو میں وہاں سے یہ اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ خود بخود ادھر آگئی ہے اب میں اس کا یہاں سائس لیٹ کروں گا کہ میں نے کس طرح اسے لگانا ہے اس کے بعد میں یہاں نیم لکھوں گا دوسرے نمبر میں نیچے کیورڈز لکھوں گا اس کے بعد آپ نے دو مرد پہ نیسٹ کر دینا ہے تو یہ جو تصویر ہے یہ اپلوڈ ہو جائے گی اور یہ فریم ہم آئی ڈی پہ لگا سکیں گے دوستو آپ یہ کارک دیکھ لیجئے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارا یوٹیو چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ